ہیلو فرینس ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بتانے آئے لیے نوکری میں ترقی کیسے کریں اور آرثک تنگھالی دور کرنے کے لیے کون سے اپائے ہوتے ہیں کئی لوگ کافی محنت کرتے ہیں لیکن اس کا فلونا نہیں ملتا نوکری اور کیریئر میں سفلتہ پانا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے لیکن کئی بار یوگتہ ہونے کے باوجود بھی اسفلتہ ہی ہاتھ لگتی ہے اگر آپ نوکری یا کاروبار کو لے کر دن رات محنت کر رہے ہیں مطابق نوکری نہیں مل رہی ہے یا کاروبار میں امید کے مطابق لاب نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں کہیں نہ کہیں واسطو دوست ہے جس کے چلتے آپ کو آرثک تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں آج ہم آپ کو جوتس کے کچھ اپائی بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کی گھر یا دکان میں لگنے والے سارے واسطو دوست دور ہو جائیں گے اور آپ خوب ترقی کریں گے یا دی آپ اپنی نوکری میں پرموسن یا پدو نتی چاہتے ہیں تو یہاں جوتس انوصار سرل اپائی بتائی جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک اپائی آج ماں سکتے ہیں بس ایک اپائی ہی لگاتار کرنے سے آپ کی منو کمنا پوری ہو سکتی ہے سیب جی کی کرپا سے دور ہوگی سمسیا نوکری اور کریئر میں آ رہی سمسیا کے لیے لال کتاب کا یا اپائی بہت ہی کاروگر ثابت ہوتا ہے آپ پرتیتیم پیپل کے پیڑ میں جل چڑھائیں اس سے سمسیا کا سمادان ہوگا ساتھ ہی بیالی سومبار سب جی کے مندر میں جا کر سیبلنگ پر جل اور دودھ کا ابشیک کرتے ہوئے اکیس گومتی چکر بھی سیبلنگ پر ارپت کریں اس اپائی سے آپ کو ترند لاب ہو سکتا ہے گائی کو گڑ کھلائیں ہر ریوی آر کو گائی کو کسی برطن میں گڑ وہ گہوں رکھ کر اس نے پورو کھلائیں اس کے ساتھ ہی مندر میں پیلی بستوں کا دان گریں اس سے آپ کو لاب مل سکتا ہے یدی آپ کے لاکھ کوسس کے باوجود آپ کی یوگتہ کے مطابق نوکری نہیں مل رہی ہے تو سنیوار کو رات کو سونے سے پہلے ایک لال رنگ کے کپڑے میں پانچ چھوٹے الائی جی بات کر تکے کے نیچے لکھ لیں آگلے دن صبح اٹھ کر اس پورٹلی کو کسی سنسان جگہ میں فینک دیں دھیان رکھیں کہ اس سے فینکنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں ایسا کگرین سے سیکھ رہی آپ کے نوکری کے اچھے افسر ملنے لگیں گے ہنمان جی کی پوچہ کریں ہنمان جی کی پوچہ سے انیک ہمیں لاب ہوتے ہیں گھر پر ہنمان جی کی ایک تصویر لگیں لیکن تصویر میں ہنمان جی آکاس میں اڑتے ہوئے نظر آنے چاہیے اس تصویر پر پرتی دن ہنمان جی کی پوچہ کریں اور ہنمان چلسہ کا پارڈ بھی کریں ساتھ ہی ہپتے میں ہر منگلوار اور سنیوار کو آٹے کا دیپک جلائیں ایسا یارہ ہپتے تک کرنے سے سمیسے کا سماندھان ہو سکتا ہے پکسیوں کو ڈالیں اناج ساتھ طرح کے اناج سمان ماترہ میں لے کر صبح آپ اپنے گھر کی چھت یا کسی پارک میں کھلے استان پر پھیلا دیں جسے پکسی اناج کے دانے چک لیں گے ان کے لئے جل کی ویستہ بھی کریں یا اوپائے کم سے کم 43 دن تک کریں اس سے آپ کو لاب ہو سکتا ہے سوری دیو اور پیپل کے بریکس پر جل چڑھائیں جوتیس ساتھر کے انوصار اگر نوکری میں ترقی نہ مل رہی ہو تو گروہ کے دن سریعاری کا پریت کرنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے نوکری نہ ہو تو نوکری مل سکتی ہے وہیں پدونتی کے لئے پریاسرد ہو تو یہ ہو منہ کامنا بھی پوری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نیمے تروپ سے سوری دیو اور پیپل کے بریکس پر جل چڑھائیں اس سے نوکری بزنس آدھی میں ترقی ہوتی ہے سوری دیو اور پیپل کے بریکس پر جل چڑھائیں جوتیس ساتھر کے انوصار اگر نوکری میں ترقی نہ مل رہی ہو تو گروہ کے دن سریعاری کا پریت کرنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے نوکری نہ ہو تو نوکری مل سکتی ہے وہیں پدونتی کے لئے پریاسرد ہو تو یا منہ کامنا بھی پوری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نیامی تروپ سے سوری دیو اور پیپل کے پیڑ پر جل چڑھائیں اس سے نوکری میں ترقی ہو سکتی ہے رودراکس دھارن کریں جوتیس ساتھر کے انوصار اچھی نوکری اور پرموشن کے لئے رودراکس بھی دھارن کر سکتے ہیں یا ایک مکھی دس مکھی اور گیارہ مکھی رودراکس بھی ہو سکتا ہے یا پوری طرح سے جاتکپن نربھر کرتا ہے کہ وہ کتنے مکھی رودراکس پہنے گا اس کے علاوہ نیامی تروپ سے سیگلنگ پر جل چڑھائیں اس سے بھولنا پرچند ہو کر آپ کی منوکامنا پوری کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ میں روز نئی نئی ویڈیو آپ کے لئے لاسکوں موسیقی